جائے سی آرام سب سکھل ہے تمہاری سڑنا تم رکشک کا ہکڑٹنا آپ سبھی کو حنمان جی کے جنموتسوں کی ہر دکھ بڑھائی بہت بہت شک کامنا ہے کچھ پرشن سامنے آیا ہے کہ ہم حنمان جی کی نشت کال پوجہ کیسے کریں جس کو نشتہ کال پوجہ بھی کہا جاتا ہے عام بوججل کے بحاشہ میں ہم اسے مدھ راتری کی پوجہ کہتے ہیں راتری پوجن کہتے ہیں نشا پوجن کہتے ہیں حنمان جی کی راتری پوجن کا جس کو نشت کال کی پوجہ کا بڑا ہی ویشیس مہتو ہے شگر پھلدائی ہے اب تک ہم نے جن جن سندوں کے موقع سے سنا ہے کہ اگر ترت آپ کو ابھیشت کی صدی چاہیے کامنا پرتی اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منورت صد ہو جائیں تو راتری کا جو اکانت ہے جو سناپن ہے وہ سادھنا کے لئے سب سے اپیوکت سمائے ہوتا ہے اسے گرہست بھی کرتے ہیں اور جو سنیاسی ہے جو سنسار تیاغی سند مہتو ہے وہ سب ہی کرتے ہیں تو راتری پوجہ کا ویشیس مہتو ہے تیز تاریخ کو یعنی منگل وار کو آپ برم مہرت میں حنمان جی کا تو پوجن کیجئے چونکہ حنمان وقتی کے مادھیم سے ہی یہ چرچہ کی گئی ہے کہ حنمان جی کے جنموتسو کے سمائے جو گرہ نقشتر جوتی تھی وار یہ سب کچھ جو ایک ملان کے طور پر ہم دیکھیں تو برم مہرت میں وہ شم مہرت بن رہا ہے جس وقت ہم حنمان جی کا پوجن کریں تو ویشیس پھلدائی ہوگا بلکہ صبح چار بجے جگ کر کے اگر چھ سارے چھ بجے تک پوجن کر لیا جائے تو یہ اتی اتتم ہوگا حالانکہ اس کے بعد ابھی جیت مہرت بھی ہے جس میں حنمان جی کا پوجن کیا جاتا ہے تو نشیت کال کی پوجہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کب سے کرنا ہے اور اس کے کیا نیم ہوں گے لیکن ساتھ ہی کچھ پرشن یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب حنمان جی کرپا کرتے ہیں تو کیا کچھ بدلتا ہے کیا ہمارے منورت جب پرن ہو جائیں گے تب ہی ہم مانیں گے کہ حنمان جی نے کرپا کی ہے یا اس کے پہلے بھی کچھ الکشن ہم میں درشتی گوچر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کئی بار ہم نے چرچہ کی ہے کہ حنمان جی کی جب کرپا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اشور جب کسی کو اپنے کرپا کا پاتر جب بنا رہے ہوتے ہیں اس کے منورت جب پرن کر رہے ہوتے ہیں چونکہ یم یم چنتیت کام تم تم پراپ نو تنشیتم یہ ترگہ سبتشتی کا بھی واقعہ ہے اور منورت جو کو علاوے سو یمت جیون فل پاوی گوچر ہمیں دوسری دازجی بھی کہہ رہے ہیں کہ اشور کے بھکتوں کے لئے کچھ بھی درلپ نہیں رہتا جو اکشا کر رہو من ماہی ہری پرساد کچھ درلپ نہیں جو بھی بھی اکتی کے چنتان میں آتا ہے جو اس کی اکشا ہوتی ہے وہ سب پوری ہونے لگتی ہے لیکن کیا ترت ہو جاتی ہے یا اس کے پہلے کوئی تیاری چلتی ہے کچھ اس کے لکشن ہوتے ہیں جو دشٹی گوچر ہوتے ہیں تو پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھیتر سمتھی آ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے بھیتر وہ پاترتہ وکسط ہونے شروع ہو جاتی ہے پاترتہ وکسط ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی بھیتر دھیرے آنے لگتا ہے آپ کی بھیتر بھکتی بھاو جگنے لگتی ہے آپ کی بھیتر پرتیک جیو ماتر کے پرتی دیا کا بھاو آنے لگتا ہے یعنی عشور آپ کو ہر پرکار سے پہلے پاتر بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کرپا پردان کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں بہت سکش مروب سے بھکتی کے جیون میں پہلے سے بدلنی شروع ہو جاتی ہے جس کو عام طور پر ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے بہت سکش مروب سے یہ بدل رہا ہوتا ہے جیون میں چونکہ ہمارا دھیان تو صرف منورت پہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے سوچا ہے جو ہم نے مانگا ہے جو ہم نے ہنمان جی کے سامنے پرارتھنا میں جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ جب پوری ہو جائیں گے تب ہی مانیں گے کہ ہم پہ کرپا ہوئی ہے ہنمان جی کے لیکن بہت ساری چیزیں سکش مروب سے بدل رہی ہوتی ہے اس پر ہم کبھی وستار سے چرچہ کریں گے خاص کر کے دوسری دازلی کے جیون چریت کو اگر آپ دیکھیں تو بہت گہرے سے آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے اور وینے پترکہ میں تو انہوں نے اس پر کافی باتیں کہیں ہیں وستار سے باتیں کی ہیں لیکن چونکہ ہنمان جن موتسو کے تیاری میں سب ہی بقت جھوٹے ہیں اور کس پرکار سے مدھ راتری کا پوجن کریں ہم آج اسی کی بات کرتے ہیں تو مدھ راتری کے پوجن کا وشیس مہتو ہے ہم نے پہلے بھی ہنمان بقتی پہ اس بات کی چرچہ کی ہے کہ اگر ہم ایک نیم بنالیں کہ مدھ راتری میں ہمیں راتری کے دس بجے کے بعد دیکھ گیارے بجے کے بعد یہ پرتی دن کی بات ہم کر رہے ہیں ابھی ہنمان جن موتسو کے دن کیا شو مورت اس کا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہیں گے لیکن پرتی دن بھی اگر بیقتی بہت مشکل استطی میں ہو سنکٹ کے استطی میں ہو راتری میں وہ اگر اس کے خانپان ساتوک ہیں تو صرف ہاتھ پیرد ہو کر کے بھی اگر وہ ہنمان جی کے سامنے دیب جلا کر کے راتری دس سے گیارے بجے کے بعد اگر وہ پوجن کرے تین ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرے اور ہنمان جی کے سامنے جو اپنی بیتھا ہے جو دکھ درد ہے ان کے سامنے رکھے اور ان سے پرارتنا کرے کہ سنکٹ موچن تو آپ ہیں تو سنکٹوں کا نیوارن تو آپ ہی کریں گے اور اتنا ہمیں پتا ہے کہ آپ سنکٹ موچن ہیں تو آپ میرے سنکٹوں کا نیوارن کر دیجئے اس طرح سے پرارتنا کیا جائے تو بہت شگر پھلوں کی پرابطی ہمیں ہوتی ہے تو تیز تاریخ و ہنمان جنموتسو کے دن جو شم مہرت ہے سب سے پہلے تو برم مہرت میں اگر پوجن کیا جائے تو وشیس پھل تو ملے گا ہی جو چار بج کر بیس منٹ سے لے کر صبح پاس بج کر چار منٹ تک ہے اس کے بعد ابھی جیت مہرت ہے اس میں بھی وشیس مہتوہ پوجن کا اگیارہ بج کر تیرپن منٹ سے لے کر بارہ بج کر چھیالیس منٹ تک پھر ویجائے مہرت ہے دو پہہ ڈھائی بجے سے تین تیز تک پھر گودھولی مہرت ہے شام کے وقت بھی ہنمان جنموتسو کے پوجن کیا جائے تو راتری کی پوجا کی بات کریں تو اس پہ وشیس بات کریں گے تو جس کو ہم نشیت مہرت کہتے ہیں مدھ راتری میں ہنمان جنموتسو کے جب پوجن کیا جائے گا تو اس کا شم مہرت ہے وہ راتری اگیارہ بج کر سنتاون منٹ سے لے کر بارہ بج کر اکتالیس منٹ تک اگیارہ سنتاون یعنی لگ بھگ بارہ بجے مان لیجے راتری بارہ بجے کے بعد یہ نشیت کال ہوگا جس میں ہنمان جی کا پوجن کرنا ہے اور بارہ بج کر اکتالیس منٹ تک یہ نشیت کال رہے گا اس دوران اگر ہنمان جی کی ہم پوجن کرتے ہیں آرادنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں یا کسی بھی پرکار سے ہم کوئی بھی ایسا کاری کرتے ہیں بھجن ہی سنیں یا پھر ان کا پاٹ کریں ان کی کتھاؤں کا شرون کریں کسی بھی پرکار سے ان کے پرتی ہمارا جڑاؤ اس دوران بنا رہے یہ بھکتی بھاؤ بڑھا رہے ان کے چرنوں میں نے لگا رہے یہ سب پوجن میں ہی آتا ہے لیکن جو لوگ کرمکانٹ کے تحت اگر پوجن کرنا چاہتے ہیں تو جو ویدھی صبح اپنائی گئی ہے وہی ویدھی اس وقت بھی اپنا سکتے ہیں راتریہ گیارہ سنتاون کے بعد ہنمان جی کو جہاں آپ نے برازمان کیا ہے وگرہ روپ میں اگر ہنمان جی آپ کے گھر میں موجود ہیں وگرہ روپ میں چھوٹی سے مرتی اگر ہے تو اس میں پنچو پچار پوجن ان کا کیجئے جو گرہست ہیں وہ گھر میں کم سے کم دودھ دہی گھی مدھو اتیادی سے سنتان ہنمان جی کو کر کے گنگا جل سے سنتان کرا کر کے ساف وستر سے ساف کر کے پوچھ کر کے ان کو ویراجت کر کے اور انامکہ انگلی سے ان کو چندنٹی کا لگا کر کے اور پھر جو بھی اس وقت آپ کے پاس اپلبد ہے پھل پھول وغیرہ ان کے سامنے ارپیت کیجئے ان کا پوجن کیجئے اور ان کو جنم دن کی بدھائی دیتے ہوئے پربوشی رام کا سمیرن کرتے ہوئے جو بھی آپ پاٹ کر سکیں اس دوران یا منتر کا جب کر سکیں اس میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے کم سے کم تین حرمان چالے سکا پاٹ کر لیں پانچ کر لیں جتنا آپ سے سنبھاؤ سکیں وہاں بیٹھ سکیں اتنے در کر لیں سندر کانٹ کا آپ پاٹ کر لیں تب تو آتی اتھم دوڑا ہی گھنٹے کے سامنے لگے گا لگ پاک ڈیر دو بجے تک آپ سندر کانٹ کا پاٹ کر لیں گے اگر بہت ہی بھاو کے ساتھ آپ کریں گے تو نہیں تو بہت لوگ تو بہت تیز گتی سے کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے پینت آلیس منٹ گھنٹے میں لوگ سندر کانٹ کر لیتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم سندر کانٹ کریں تو ینتروت نہ کریں بہت تیز رفتار میں کرنے کی عوشتہ نہیں ہے جب جب اس طرح کی بھاو دشاہ کا جو ورنن کیا گیا ہے سندر کانٹ میں ماتہ سیتہ جی سے جب ہنمان جی ملتے ہیں اور ماتہ سیتہ جو اپنی بیتہ سناتی ہیں اس بھاو دشاہ میں جب ہم اتریں اور اس کو محسوس کریں اس پرکار سے جتنے بھی پرسنگ آتے ہیں ہمارے بھاو کے ساتھ جڑیں اور تب ہم پارٹ کریں تو یہ لگتا ہے کہ بہت جلدی ایک نکڑتا عشور کے ساتھ ہماری ہوتی ہے اور ہرمان جی کے ساتھ ہمارا جڑاؤ کو جیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے اور بلکل اسپشت ہے کہ پھلوں کی پرابطی بھی اس سے انروب بہت شگر ہی ہو جائے گی اس لئے بہت تبرگتی میں کرنے کی آشکتہ نہیں ہے ملے تین ہرمان جالی سے کہیں پارٹ کریں لیکن ایک ایک شبد ایک ایک پنگتی ایک ایک چوپائی ایسا لگے جیسے ہم اس کو جی رہے ہوں ہرمان جی کو سنا رہے ہوں اس بھاو دشاہ میں ہوں تو اس کا وشیس پھل ہمیں ملتا ہے یا کوئی منتر جب کر لیا جائے اور اس پرکار سے جب یہ پوجہ سماپت ہو جائے تو کپور کی آرتی ہرمان جی کو دکھائی جائے اور آخر میں ان سے شما پرارتنا کیا جائے چونکہ اشور کا پار کوئی نہیں پا پایا ہے پربو شریر رام جن کے بارے میں سویم کہتے ہیں کہ نارد سارد آدھی آپ کا گنگان نہیں کر سکتی اور جب شبد چوک جاتے ہیں پربو شریر رام کے تو اس کے بعد وہ ہرمان جی کو اپنے اسکہ شریپتی کنٹ لگاوے اس کے بعد جو شریپتی بھگوان وشنو بھگوان وشنو پربو شریر رام ہے وہ ہرمان جی کو جب ان کے شبد چوک جاتے ہیں تو ان کو اپنے اسکہ شریپتی کنٹ لگاوے کنٹ سے لگا لیتے ہیں ہردہ سے لگا لیتے ہیں گلے سے لگا لیتے ہیں تو ایسے ہرمان جی کی پرارتنا کر کے جو بھی آپ کے منورت ہیں ان کے سامنے رکھئے تھیرے رکھئے اور میرا تو پردکش انبھاؤ بھی ہے ماننا بھی ہے کہ منورت پرتی کے پہلے آپ کے جیون میں بہت کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا آپ بدلنے لگیں گے آپ کے بہتر کچھ بدلنے لگے گا جب ہم اسٹ کا سمرن کرتے ہیں پوجن کرتے ہیں تو اسٹ جیسے ہی دھیرے 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 ہونے لگتے ہیں اور کرپا کا یہی لکشن ہے کہ ہم جس کی پوجا کرتے ہیں پربو شریرام کہ منورتہ کو اس دیوتو کی اونچائی تک پہنچایا جائے عشور سویم منور بن کر جب اس طرح کا لیلہ چترن کرتے ہیں لیلہ کے تحت ہم منشیوں کے سامنے ایک آدرش اسطح پت کرتے ہیں پرستت کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی لکشہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھیتر وہ دیوتو اترے تو عشور کی جب کرپا ہوتی ہے ہنمان جی کی جب کرپا ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں بہت سکش مروب سے ہمارے بھیتر بدلنی شروع ہو جاتی ہے سامنے والے کو دشتی گوچر ہوتا ہے لیکن کئی بار چونکہ ہم اپنے منورتوں پر دھیان کندرت کیے رہتے ہیں تو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اس لئے ہنمان جی تو ہر شن کرپا کرتے ہیں ہر شن اگر اس کو آپ بہت گہرے محسوس کریں تو آپ سمجھیں گے کہ کس پرکار کی کرپا ہے اور کتنی بڑی کرپا ہے اس لئے اس ہنمت کرپا کو آپ محسوس کریں اور ہنمان جی کے جنمتسہ کو بہت دھوم دھام سے منائیں اور نشت کال کی جو پوجہ ہے گیارہ بج کر سنتاون منٹ سے لے کر بارہ بس کر اکتالیس منٹ تک کسی بھی پرکار سے اگر جو لوگ کرم کانٹ کرنے میں سمرت نہیں ہیں وہ بیٹھ کر کے اس سمجھے اگر بھجا نہیں سن لیں ہنمان جی کا کوئی کتھا ہی سن لیں ہنمان جی کا اتنے دیر چنتا نہیں کر لیں ہنمان جی کے سندر لیلاؤں کا جو سندر کانٹ میں ورنن کی آئے گو سامل دن سے دازدی تو نشت طور پر منورت پرن ہو جائیں گے اور ہنمان جی ہر پرکار سے رکشہ کریں گے اور صحیح معنی میں ہو جائے گا کہ سب سکھ لہے تمہاری سرنا تم رکشک کاہو کو ٹڑڑا جیسی آرام